ڈائی لاؤگ پاکستان کے فیس بک پیج پر خوش آمدید میں ہوں خزرازم اور موجود ہوں نیشنل اسٹریڈیم کراچی میں تو پاکستان سپر لیگ ایڈیشن سکس کے اب تک دو میچز کھیلے جا چکے ہیں پہلے میچ میں کامیابی حاصل کی دفاعی چیمپئنز کراچی کنگ دیں اور دوسرا میچ نام رہا لاہور قلندرز کے دونوں جانب جو اگر کہا جائے ون سائیڈ اٹ رہا میچ تو غلط نہ ہوگا دونوں ہی میچوں میں جو ایک جانب کوئٹا گلیڈیئٹر تو دوسری جانب بشاور ظلمی اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی جس طرح سے ان سے امیدیں لگائی جاتی ہیں مگر کوئی بات نہیں ابھی تو ایونٹ کا آغاز ہے ہر ٹیم اپنا اپنا کامبینیشن سیٹ کر رہی ہے بنایا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے بھی دیکھا ہے کہ بعض دفعہ ٹیمیں جو ابتدا میں اچھا پرفارم نہیں کر سکتے ہیں اور ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا پرفارم نہیں کیا کیونکہ پہلے پہلے میچ میں آپ کو اتنا تجدیہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس ٹیم کی پرفارمنس بہت اچھی ہے اس ٹیم کی نہیں فیلحال اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس وقت تیسرے میچ کے لیے اسلام آباد یونائٹڈ اور ملتان سلطان اسٹیڈیم کے اندر وام اپ کر رہی ہیں دونوں ٹیموں کے کھلاڑی ہلکی پھلکیتی پریکٹس اور وام اپ کرنے میں مصروف ہیں آپ سے کچھ دیر کے بعد ٹاوس ہونا ہے ٹاوس کے بعد تیسرا میچ باقیدہ طور پر اس کا آغاز ہو جائے گا تو دونوں ہی ٹیموں کا اس ون میں یہ پہلا میچ ہے تو دونوں ہی ٹیمیں اسی نیت کے ساتھ میدان میں اتنی ہیں کہ جیت کے ساتھ آغاز کریں پشاور ظلمی اور لاہور کلندرز کے میچ پر بھی بات کریں گے تو کچھ پشاور کے فین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی ظلمی آج نہیں کر سکی ون نہیں کر سکی تو کیا کہیں گے آپ بلکل ظلمی کا ٹاپ وارڈر فیل ہو گیا اگر وہ چل جائے تو ون ایٹی تو مسٹ رن ہوتے ہیں تو کم بیک کریں گے انشاءاللہ نیکس میچ میں دکھ تو ہے ذہا سی باتے ظلمی ہار گئی ہے بیسٹ آف لکھ فور نیکس میچ بلکل ظلمی کے فین جب زبردہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تو جب ظلمی ہارتی ہے تو تھوڑا سردہ بھی رہتے ہیں اور کاسی ہو رہی ہے تو ظلمی یقیناً طور پر آج اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکی روی بپارہ نے فیلحال اپنا انپٹ ڈالا تو اسکور جو ہے وہ ایک ون فورٹی تک وہ لے کر چلے گئے ایک سو ایک تالیس رنس کا ٹارگٹ دیا لاہور کلندز نے لاہور کلندز نے جسے حاصل کر لیا بالنگ سائٹ کی بات کی جائے تو شاہین شاہ آفریدی نے بہترین بالنگ کی اور آج کے دن کی آج کے پورے دن کی سب سے بڑی خبر جس پہ کافی زیادہ سوالات ہو رہے ہیں چائمہ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جو گزشتہ روز ببل انوائرمنٹ کی خلاف وردی کی تھی ہیڈ کوچ پشاور ظلمی ڈین سیمی اور کپتان پشاور ظلمی وہاب ریاض نے تو ایک کافی زیادہ یہ ببل انوائرمنٹ کو ایک سختی کے ساتھ اس پر عمل درامت کیا جا رہا ہے ایوین کہ کسی کو یہ اجازت بھی نہیں ہے ہم جب یہاں پہ پریکٹس ہو رہی ہوتی تھی پلئیئرز کی ہم کور کر رہے ہوتے تھے تو عمیمی طور پر جب کوئی بڑا شارٹ لگتا تھا تو جو میڈیا کے لوگ ہیں یا ایڈگرز جو فینز ہیں وہ پلئیئرز کو بال اٹھا کے ریٹن کر دیا کرتی تھے اس کی بھی اجازت نہیں ہے اور ابھی بھی کراؤڈ کو بھی اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ اگر بال اندر آتی ہے تو آپ ریٹن نہیں کریں گے مخصوص لوگ اس کے لیے ہیں تو مگر دو پلئیئرز نے اس کے خلاف وردی کی پاکستان سپر لیگ کی انتظامیہ نے ہیڈ کوچ ڈین سیمی اور کپتان وہاب ریاض کو آئیسولیشن میں بھیجا اور ان کو اس بات پر پابند کیا کہ آپ آئیسولیشن میں رہیں گے مگر میچ صرف آدھے گھنٹے قبل انہیں پرمیشن دے دی گئی آیا کہ ان کا کوویٹ ٹیسٹ ہوا جو کہ نیگٹیب ہوا اور جس کے آدھے گھنٹے قبل خبر آئی کہ دونوں اسکارٹ کے ساتھ جوائن کر گئے ہیں تو کچھ اور بھی کرکٹ شائقین جو کہ اس وقت گراؤنڈ کے اندر موجود ہیں دوسرے میچ کا انتظار کر رہے ہیں تو جناب آپ بھی نیشن فیڈیم کراچی آئیم ہے کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں میں تو شاہد آفریدی کو شاہد آفریدی کو سپورٹ کر رہے ہیں لالا کی فین فالنگ ہے تو وہ تو اپنے فین کو لے کر آتی ہے کیا امید ہیں لالا سے آپ امید تو اللہ پہ ہے اور اس کے بعد ان کے اوپر میں امید ہے جیتے ہیں کوئی مسئل نہیں کوشش زیادہ بہتر ہے سب چیزوں پر جیتے ہیں ہارے کوئی بہتر نہیں تمام ہی ٹیمیں اپنی ہیں تمام ٹیمیں اپنی ہیں کوئی بھی جیتے ہیں کوئی آرے اس کے معاملے میں تکلیف نہیں ہے بس جیتنا چاہیے بس یہ بھی ایک جذبہ ہے کہ جو بھی ٹیم جیتے ہیں ہارے مسئلہ نہیں ہے تو مزید بات کریں گے اس تمام تر سیناریو پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس انیلز بھی کہلیں ینگ سپورٹس انیلز نے بہا کافی زیادہ نظر رکھتے ہیں سپورٹس انفلینٹر ہیں شازیب آج کے میچ کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان سپرلیگ کے دو میچز جس میں دو ایسی ٹیم ہیں جو ٹائٹل اٹھا چکی ہیں اپنے اپنے پہلے پہلے میچ ہار چکی ہیں جی ہاں بالکل اور جیسے آپ دیکھتے ہیں پشاور ظلمی کو پشاور ظلمی نے آج بہت مایوس کیا ان کی اپروچ کلیر نظر نہیں آئی ہیدر علی جو ہیں وہ ہمیں ون ڈاؤن پر کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے لیکن آپ نے شویب ملک کو بھیجا شویب ملک کو آپ نے بھیجا تو یہ چیز ہمیں کلیر نظر آئی کہ آپ تھوڑی سے دیفنسیف پہ چلے گئے ہیں کہ ایک ہم سٹیج سیٹ کریں اس کے بعد ہم اپنے آپ کو لانچ کریں لیکن جب کامران اکمل آؤٹ ہوتے ہیں تو آپ نے پھر ہیدر علی کو بھیج دیا آپ کے پاس روی بپارا موجود تھے جنہوں نے سنبھالا اینکس کو نیچے آ کر آپ اگر نمبر چار پر روی بپارا کو بھیجتے ہیں وہ شویب ملک کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہیں اس کے بعد نیچے اگر ہیدر علی آ کر ہٹنگ کرتے تو یہ زیادہ بہتر تھا تو چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں مگر یہاں پہ کریڈٹ دینا چاہیے شاہین شاہ فریدی جس طرح سے باولنگ کر رہے تھے انہوں نے سٹارٹ میں ہی ان کا جو اپننگ سٹینڈ تھا پشاور دلمی کا اس کو جو ہے وہ فارق کر دیا تھا میں نے لکھا بھی تھا اس حوالے سے کہ شاہین شاہ فریدی کا جو رومانس ہے ٹی ٹوینڈی ٹرکٹ سے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے انگلینڈ میں جس طرح سے وہ پرفارمنس زیر رہے تھے پرنیشنل ٹی ٹوینڈی میں پرفارمنس زیر رہے تھے لاسٹ پی ایس ایل میں پرفارمنس زیر اس پی ایس ایل میں پرفارمنس زیر رہے ہیں انٹرنیشنل ٹی ٹوینڈی ٹرکٹ میں جو وہ پرفارمنس زیر ہیں تو بڑی آؤٹسٹینڈنگ بالنگ کر رہے ہیں ٹی ٹوینڈی میں اور ٹی ٹوینڈی میں اگر آپ سٹارٹ میں وکٹیں لینے تو چھ اوور کا پاور پلے ہوتا ہے آپ ریدم توڑ کر رکھ دیتے ہیں اگلی ٹیم کا تو بالکل مگر روی بھو بھارہ نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک عزتدار سکور تک پہنچایا پشاور دلمی کو ابھی اگلا میچ ہونے جا رہا ہے ٹاوس کا انتدار ہے ساڑھے چھے بجے ٹاوس ہونے ہیں دونوں ٹیموں اسلام آج یونائیٹڈ اور ملتان سلطان کہاں ریٹ کر رہے ہیں دیکھیں ملتان کی ٹیم اچھی ہے لاسٹ ایڈ بھی انہوں نے بڑی زبادس پرفارمنس دی لیکن اس بار نئے کپتان گینڈر کھیلیں گے اور کپتان بھی وہ جو کہ کنسسٹنڈی پرفارمنس کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کو موقع چاہیے تھا پی اے سل میں خود کو ثابت کرنے کے لیے کیونکہ پچھل سال آپ بھی اس پریس کونفرنس میں تھے میں بھی تھا جب رزوان کہہ رہے تھے یار ایک میچ تو گلا دو پاکسان ٹیم کا ریگولر میمبر ہوں رزوان نے رزوان کراچی کنگز کی جانے تھے کھیلتے رہے وکیٹ کیپر بلے باد رہے ریگولر ریمیمبر رہے رزوان کی کٹیگری بھی آپ دیں گے وہ ریلیگیٹ ہوگے پک ہوئے تھے ریلیگیٹ ہوگے ریلیگیٹ ہوگے میں بول لہا ہوں کہ رزوان کو کوئی پک ہی نہیں کر رہا تھا جو پک ہوئے تو آپ کپتان ہے رزوان کے لیے تو میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں ایک پلیئر پر بڑا اچھا وقت آتا ہے بلہ بھی بول رہا ہے کیپنگ بھی چل رہی ہے رزوان کے لیے ایک بات کہوں گا نیت صاف منزل آسان انہوں نے محنت اپنی جاری رکھی انہوں نے ہمیشہ اپنی ہارڈ ورک سے اپنے آپ کو منوایا اور ان کا ہارڈ ورک ان کو اب ریزلٹس دے رہا ہے رزوان پہلے بھی پاکستان میں کھیل رہا تھا لیکن کنسسٹن اپورچونٹیز نہیں ملی تھی کنسسٹن اپورچونٹیز کو کیش کروانا ہے وہ اور اس وقت جو ان کی فارم ہے میرا خیال ہے ملتان کو ان کی یہ فارم فیوریٹ بھی بنایے گی کیونکہ اسلامباد یونیٹیٹ میں شاداب خان کپتان ہے ان کے اپنے بھی فٹنس کے کچھ ایشوز ہیں اور لارسٹ ٹورنمنٹ میں جو میں نے اپروچ دیکھی تھی مجھے کچھ کلیر نظر نہیں آئی تھی حالانکہ جون بو تھا نئے کوچ آئے دیکھتے ہیں ان کے ساتھ پہلے بھی کام کر چکے ہیں وہ پھر وہ ملتان کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں اب وہ دوبارہ اسلامباد کے ساتھ کام کرنے تو دیکھتے ہیں یعنی ٹیموں کے ساتھ کپتانوں کا امتحان ہے اس پی ایسل میں بلکل ٹیموں کے ساتھ کپتانوں کا امتحان ہے ایک وہ جو پاکستان ٹیم کے ریڈ بال کے نائب کپتان محمد رزوان اور ایک وہ جو پاکستان کے وائس کپٹن وائیڈ بال فارمیٹ کے شاداب خان اور پاکستان ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد جی ہاں بلکل ہے سرفراز احمد جو ہے وہ اس پی ایسل میں ایک پوائنٹ پروف کرنا چاہتے ہیں رزوان اگر اوپن کرے گا تو میں بھی اوپن کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں سرفراز اگر اپنی پوزیشن نمبر چار کی رکھیں نمبر تین کی رکھیں کیونکہ کوئٹا کو اس وقت ایک ایسا بیٹسمن چاہیے جو ان کی انکس کو جوڑ کر رکھے ایک اینڈ سے کھیلے ایک اینڈ سے اینڈ بلک کرے اور اسکور کو چلاتا رہے چلاتا رہے اور سرفراز سے بہتر یہ رول کوئی پلے نہیں کر سکتا سرفراز اگر نمبر تین نمبر چار پر کھلیں تو کوئٹا کے لیے زیادہ بینیفیشل ہو سکتے ہیں چلیں جی یہ تو ابھی تو ٹورنمنٹ کا آغاز ہے اور اسی طرح سے باتیں ہوتی رہیں گی تمام ٹیمیں اپنا کامبینیشن بنا رہی ہیں پاکستان سپر لیگ ایڈیشن سکس کا اب سے کچھ در کے بعد تیسرا میچ کے لے جانا ہے آپ کس ٹیم کو سموٹ کر رہے ہیں کس ٹیم کے ساتھ ہے کون تا پلیئر آپ کا فیورٹ پلیئر ہے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا ڈائلوگ پاکستان کے ساتھ جڑے رہی ہے فی الحال اتنا ہی